کہ کسی نے محنہ سے ہارڈ ارن منی کمائی ہے اور وہ آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے تو آپ سوچئے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے نیچرلی وہ منفی خیالات کے ساتھ ہوگا وہ منفی چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ یار میرے ساتھ کیا ہوا اب وہ بھی ڈاکٹر ہیں دوسرے طرف ایک چھوٹا نسبتاً گورنمنٹ ہسپٹال ہے لیکن وہاں پہ کوالیٹی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کا ٹریکمنٹ یا ان کی جو ایکوریسی ہے جو ان کا پیشنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بہت اچھا ہے انسانیت کی جو فکر ہے انسانیت کی جو قدر ہے انسانیت کا جو احساس ہے وہ اگر نہیں ہوگا تو وہ انسانیت بھی نہیں ہوگی وہ ہیوانیت ہوگی اور ہیوانیت کا زیادہ دور دورہ ہو نہیں سکتا وہ چنگیز خان حلاقو خان اپنی موت آپ مار گئے آج دنیا ان کو فراموش کر گئی ہے بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد حکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹیون ٹی وی ریل سٹیٹ میں جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں جنون آنگوئنگ اگزسٹ کرتے ہوئے ریل اساسوں میں انویسٹ کریں اور آپ کا پیسہ گرنٹڈ گرو کرے گا دو سال میں ڈبل ہو تین میں چار میں پانچ میں وہ پیسہ آپ کا ڈبل ہوگا کیونکہ ریل سٹیٹ جو ہے وہ پیسہ ڈبل کرنے کی گیم ہے فائلز جو ہیں وہ بیسیکلی سپیکولیشن کی بیس پہ چلتی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ایک کروڈ پہ لگائیں گے تو یہ پانچ کروڈ میں کنونٹ ہو جائے گا اگلے ہی سال اگلے ہی مہینے اس طرح سے کر کے اور عام بندہ جو ہے وہ ان کی وہ جو سپیکولیشن ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے فائل میری جو فائل بن گئی اب میرا پلوٹ بن رہا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور وہ مجھے بگ تو یہ بڑا مسئلہ ہے اچھا یہ نا ایک پیررل بہت بڑی آپ سمجھ لیجئے کہ پچھلے چار پائن سالوں میں ایک یہ فیک انڈسٹری کریئٹ ہوئی ہے اس فیک انڈسٹری کے اندر لوگوں نے بہت پیسہ کمائے ہیں ہاتھ گندے کیے ہیں لوگوں کے پیسے مارے ہیں لوگوں کو غلط جگہ پہ انویسٹ کرا دیا ہے اور آج ان کے پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہاف بھی ویلیو نہیں ہے آپ سوچئے کہ کسی نے محنہ سے ہارڈ ارن منی کمائی ہے اور وہ آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے تو آپ سوچئے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے نیچرلی وہ منفی خیالات کے ساتھ ہوگا وہ منفی چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ یار میرے صد کیا ہوا تو وہ سیدھا بات کرتے ہیں کہ ریل سٹیٹ ہی غلط ہے ریل سٹیٹ ہی کے اندر ہی پرابلم ہے بیسیکلی وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس طرح ڈاکٹر ہے نا ڈاکٹر پروفیشن ہے نا ایک اب کئی ڈاکٹر ہیں کہ وہ بڑے بڑے ہسپٹلز میں بیٹھے ہوئے ہیں فارن فنڈڈ ہسپٹل ہیں پاکستان کو دیے ہوئے ہیں لیکن اندر ڈاکٹر تھرڈ کلاس ہیں مطلب وہ ایک کوالیٹی ڈاکٹرز نہیں ہے یا ان کا سسٹم ایفیجنٹ نہیں ہے اب وہ بھی ڈاکٹر ہیں دوسرے طرف ایک چھوٹا نسبتاً گورنمنٹ ہسپٹل ہے لیکن وہاں پہ کوالیٹی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کا ٹریکمنٹ یا ان کی جو ایکوریسی ہے جو ان کا پیشنٹس کے ساتھ انٹر ایکشن ہے وہ بہت اچھا ہے اس طرح کئی تو بالکل ڈاکٹر ایسے فیک ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو جیلی دوائیاں بھی پیچھتے ہیں اور خود بھی جیلی ہیں وہ بھی ایک دندہ چل رہا ہے کیا کا کچھ نہیں چل رہا پھر آگے وہ جو تویز بالے لوگ ہیں وہ الگ ہیں وہ الگ پیسہ اتنا وہ کمارے ہیں یعنی یہ سارا میڈیکل کے نام پر ہو رہا ہے اسی طرح ریل سٹیٹ کے نام کے اوپر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے چیکھیں ہمارے جو معاشرہ ہے نا اس کے اندر سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا وہ ہے اویرنس کی کمی لیک اف اویرنس کی کمی جب اویرنس نہیں ہوتی نا تو پھر بندہ لالج میں فاس جاتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے تو پاگل بنا دیا گیا بیوکو بنا دیا گیا کیونکہ یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے آپ کو پاگل بنائی یا بیوکو بنایا ان کی خیر یا ان کا بھلا نہیں ہو سکتا یہ میرا ایمان کہتا ہے ان کے لئے وہ اپنے لئے تباہی کٹھی کر کے لے گئے ہیں میں نے آج تک کوئی ایک فائر بھی نہیں بیچی اس وجہ سے وہ اپنے لئے تباہی کٹھی کر کے لے گئے ہیں جو کہ غریب لوگوں کا معصوم لوگوں کا جو پیسہ ہے اس کو کاغذ سما کے وہ لے گئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اشعار ہے اور ان کا بہت کاروبار چلے گا ان کا وقت ہی چل سکتا ہے بعد میں ان کا جو نا وہ ڈڑن تختہ ہی ہوگا ٹھیک ہے نا اور یہ ماضی میں بے شمار لوگ سے ایسا ہو چکا ہے کیونکہ انسانیت کی جو فکر ہے انسانیت کی جو قدر ہے انسانیت کا جو احساس ہے وہ اگر نہیں ہوگا تو وہ انسانیت بھی نہیں ہوگی وہ ہیوانیت ہوگی اور ہیوانیت کا زیادہ جو نا وہ دور دورہ ہو نہیں سکتا وہ چنگیز خان حلاقو خان اپنی موت آپ مار گئے آج دنیا ان کو فراموش کر گئی ہے تو ریل اسٹیٹ میں آپ نے ہمیشہ جینون ریل اس پہ لینا اس کی وجہ ہے یہ جو ہوتے ہیں نا فیک اساسے جسے فائلیں وغیرہ یہ کاغذ یہ سوسائیٹی ہیں فلان سوسائیٹی لیفٹ رائٹ سوسائیٹی یہ فیک ہوتے ہیں نا تو یہ unlimited quantity کے اندر ہوتے ہیں اسی وقت ان کا ریٹ نہیں بنتا اگر انہوں نے جتنی فائلیں ایشو کی ہیں اتنی رکھے تو وہ پھر بھی ریٹ پک اپ کر جائے لیکن وہ بہت زیادہ فائلیں نکال دیتے ہیں ہر بندے نے فائلیں نکال دیتے ہیں پھر ان کا طرقہ کار کیا ہے اس سوسائیٹی ہیں یہاں پہ وہ گاڑ کھڑے کر دی ہیں اب وہ اور اپنی نام لکھوا دی ہیں اب وہ لگتا ہے کہ چاہید انہوں نے سائی جگہ لے لی انہوں نے وہ جگہ نہیں لی انہوں نے ایک پیس لیا ہوئے باقی جگہ جو ایسی ہی ہے کسی کی ہے پھر ان کو تنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جدر فائلیں بیچنے والا ان کے ساتھ کرتے ہیں اور ان زمینوں لینے والا ان کے ساتھ کرتے ہیں ایک عجیب و غریب جو ہے نا تفانے بتمیزی ہے ایک بڑا ایک غیر قانونی لا قانونیت جو ہے وہ اس کام کے اندر ہے اور ہم وہ آپ کی توجہ جو اس طرح اس لئے دلاتے ہیں کہ آپ نہ کہیں خدا نخوضہ پس جائیں جب آپ جنون جگہ پہ آتے ہیں وہاں پہ چیز لیتے ہیں تو وہ ایک limited quantity کے اندر ہوتی ہے وہ جب سیر اٹھ ہو جائے گی تو پھر اس کی قیمت جمپ کرے گی لیکن ان فائلوں کی قیمت الٹی جمپ کرتی رہتی ہے یعنی ہاف ہی ہوتی رہتی ہے جنون احساسوں کی قیمت جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ grow کرتی ہے کیونکہ وہ limited quantity کے اندر ہوتے ہیں زیادہ ہوتے نہیں ہیں location آپ نے دیکھ لی authenticity آپ نے project کی چیک کر لی construction work اس کے اوپر تیز ہو رہا ہے تو اس لئے آپ کو اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے جب بھی آپ ریسٹر میں انویسٹ کریں جنون ریل دیکھ بال کے اندر ہش کریں اس کا اوپر فائدہ ہوگا تو آپ کیونٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ